ہلو ایوریون اسلام علیکم تا اللہ فیو ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے کمپیوٹر نولیج آپ افیشل یوٹیوب چینل پر میں آپ کا دوست وانی بلال آج جو ہمارا ٹافک ہے وہ سی پیو اینڈ ٹائپس آف کمپیوٹر پہ رہے گا جتنے بھی کوسچن ایرائز ہو سکتے ہیں سی پیو اینڈ ٹائپس آف کمپیوٹر سے یا ڈیفرنٹ کمپیوٹر ایگزامز میں جتنے بھی کوسچن پوچھے گئے ہیں سی پیو اینڈ ٹائپس آف کمپیوٹر سے ان کو آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے جتنی بھی اس سیشن کے اندر ایڈیشنل انفارمیشن رہے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گئیز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چینل کے مہدیم سے ہم کچھ سیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائب کرو پھر ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو چلو گئیز سیشن کو سٹاٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس سیشن کا پہلا کوسچن پہلا کوسچن ہے سسٹم یونٹ اس آل سو نون ہے جو سسٹم یونٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے کمپیوٹر کیس کمپیوٹر ٹاور کمپیوٹر چیسز آل آپ دے ایبو تو اس کا انصر شیئر کرتے ہیں آل آپ دے ایبو کمپیوٹر سسٹم یونٹ کو کمپیوٹر کیس بھی کہتے ہیں کمپیوٹر ٹاور بھی کمپیوٹر چیسز بھی آل آپ دے ایبو سسٹم ایونٹ کیا ہوتا ہے جو سسٹم یونٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سسٹم یونٹ ایک کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر سی پی او ہوتا ہے ریم ہوتا ہے مدر بورٹ رہتا ہے پھین رہتا ہے جس کو ہم SMS بھی بولتے ہیں سوچ موڈ پاور سپلائی پھین رہتا ہے سسٹم یونٹ کے اندر کیبلس رہتے ہیں اور پوٹس یہ سسٹم یونٹ ہے چلو گائز دیکھتے ہیں question number second the central processing unit is located جو central processing unit ہے وہ locate کہاں پہ ہے computer unit میں slots میں computer expansion slots میں یا system unit وہ کہاں پہ رہتا ہے وہ system unit کے آدھا رہتا ہے اس کا answer system unit آئے گا دیکھتے ہیں question number third in the cpu what is the functionality of the control unit control unit کی functionality کیا ہے to decode program instruction کیا یہ program instructions کو decode کرتا ہے logical operations کو perform کرتا ہے data کو transfer کرتا ہے main memory سے کونسا option سے ہی چلو گائز answer کو share کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا answer جو control unit ہے control unit data data کو decode کرتا ہے یہ بات یاد رکھنا جو control unit ہے it decodes the data control unit کیا کرتا ہے input کو لیتا ہے پھر convert کرتا ہے control signals میں after that cpu کو forward کرتا ہے کیا کرتا ہے control unit کا کام کیا ہے to decode the program instructions and after that کیا کرتا ہے take input پھر کیا کرتا ہے input کو convert کرتا ہے into control signals میں after that کیا کرتا ہے give to the cpu okay guys چلتے ہیں next question پہ the i-o devices are connected to the cpu vio جو input output devices ہے وہ cpu سے connect رہتے ہیں کس کے تھو cables کے تھو expansion slots conferences buses both b and c اس کا answer آئے گا both and c cables کو ہی bus کہتے ہیں cables bus both and c دیکھتے ہیں question number next which bus is used to connect to the monitor to the cpu بہت بار یہ question پوچھا گیا ہے which bus is used to connect to the monitor کون سی bus monitor کو cpu کے ساتھ connect کرتا ہے csci bus scsi bus risc bus یا cisc bus چلو گائز آنسر کو شیئر کرتے ہیں scsi scsi کیا ہوتا ہے scsi ایک bus ہے جو monitor کو cpu کی ساتھ connect کرتا ہے follow forum کیا ہے اس کی small computer system interface scic small computer system interface چلو گائز دیکھتے ہیں question number seven sorry 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 next question کیا ہے it stores the immediate data during the execution of instructions immediate data کو store کون کرتا ہے execution کے time پہ جب instructions execute ہو رہے ہیں اس time پہ data کو store کون کرتا ہے register memory unit co یا alu اس کا answer آئے گا register memory unit بھی یہاں پہ ہے بھٹ جو memory unit کا نام ہے وہاں وہ register ہے اگر register یہاں پہ نہیں ہوگا option میں تو پھر memory unit آئے گا اگر both ہوگا register memory unit co and alu یہاں پہ دیان رکھنا اس کا answer register آئے گا چلو گائز دیکھتے ہیں next question the size of register is called size of register کو کیا کہتے ہیں جو size of register ہوتا ہے وہ equal to ہوتا ہے processor size سے جتنا processor کا size ہوگا اتنا register کا size رہتا ہے bite bit processor size none of these bite بھی نہیں آئے گا bit بھی نہیں آئے گا processor size آئے گا processor size اگر یہاں پہ نہیں ہوگا تو none of these آئے گا اگر none of these نہیں اگر اور ایک option ہوگا یہاں پہ جس کو ہم بولتے ہیں word size تو پھر word size آئے گا اگر دونوں ہوگا اس میں word size processor size bit ya bite تو وہاں پہ word size کو ٹک کرنا دیکھتے ہیں question next instruction rate of cpu's majority جو instruction rate cpu کی رہتی ہیں وہ کس میں ہم major کرتے ہیں کیپس میں اور پی ایم میں پی پی ایم میں یا ایم بی پی ایس میں کس میں major کرتے ہیں کیپس کیا ہوتا ہے kilo instruction پور سیکٹ kilo instruction سے کیا کرتے ہیں ہم cpu کو major کرتے ہیں instruction rate کو major کرتے ہیں cpu کے اندر RPM کیا رہتا ہے revolutionary per minute hot disk کی speed کو major کرتے ہیں RPM سے یہ یاد رکھنا پی پی ایم کیا ہوتا ہے pages per minute لیزر پرنٹر کی speed major کرتے ہیں اسے ایم بی پی ایس کیا رہتا ہے میگا بیٹس پور سیکنڈ انٹرنیٹ speed ہم اسے major کرتے ہیں اگر یہاں پہ capital یہ small b and capital b اگر یہاں پہ small b capital b ہوتا تو بائٹس آتا اگر small b ہے تو بیٹس ہے کیا ہے پی ایس سے کیا کرتے ہیں instruction rate کو major کرتے ہیں cpu کے اندر RPM کے RPM سے کیا کرتے ہیں RPM hot disk جو hot disk کی speed رہتے ہیں اس کو major کرتے ہیں پی پی ایم لیزر آف سپیڈ جو لیزر جو لیزر پریٹر ہے اس کی speed جو ہے پی پی ایم سے major کرتے ہیں ایم بی پی ایس انٹرنیٹ speed کو major کرتے ہیں چلو گائز دیکھتے ہیں next question latest clock rate of a processor clock rate کیا رہتا ہے latest clock rate کیا ہے processor کی megahertz gigahertz terabyte kilohertz is cancer تو سیدھا gigahertz دیکھتے ہیں next question which of the following is the building block of cpu building block of cpu کون سا ہے یہاں پہ cu ہے alu ہے mu ہے and all of these building block کس کو کہتے ہیں بہت بار یہ question آیا ہے cpu کا building block کون ہے cpu کا building block alu ہے arithmetic logic unit arithmetic logic unit is the building block of cpu arithmetic logic unit کیا کرتا ہے it performs arithmetic operations such as addition subtraction multiplication and division and logical operations کو بھی ہے perform کرتا ہے and operation ہو or operation ہے nand operation ہے nor operation ہے xor operation ہے جتنے بھی gate operations ہے alu perform کرتا ہے اور bulan operations کو یہ perform کرتا ہے چلو گائز دیکھتے ہیں next question if cpu executes multiprogram simultaneously it will be known as cpu multiple programs کو execute کرے گا continuously اس کو کیا کہتے ہیں multiprocessing multitasking multiprogramming and none of these تو answer آئے گا multitasking چلو گائز دیکھتے ہیں next question the amount of time taken to complete a process is called ایک process جو complete ہوتی ہے time میں اس کو کیا بولتے ہیں turn around time processing time excess time یا clock time the amount of time taken to complete a process a process میں complete ہوتی میں کتنا time لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں turn around time processing time excess time یا clock time اس کو turn around time کہتے ہیں turn around time دیکھتے ہیں next question the technology that stores only the essential instructions on a microprocessor chip and thus enhanced speed is referred to as a technology جو unnecessary actions کو delete کرتا ہے اور microprocessor کی speed کو enhance کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں risk بولتے ہیں alio بولتے ہیں cu بولتے ہیں یا cisc بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں risk reduce instruction set computer اگر microprocessor کے اندر کوئی بھی unnecessary instruction ہے اس کو یہ reduce کرتا ہے اور جو important instructions ہوگی اس کو forward کرتا ہے اور processor speed کو enhance کرتا ہے جو instruction set اس میں smaller set of instructions رہتا ہے یہ کافی fast ہوتا ہے as computer to sys سے cisc complex instruction set یہ computer design یا architecture میں آتا ہے computer design یا architecture میں آتا ہے cp o architecture میں آتا ہے do risc and cisc risc کیا کہتا ہے کرتا ہے instruction جو unnecessary instructions ہوتے ہیں اس کو reduce کرتا ہے cisc کیا ہے complex instruction set computing next question اس میں جو parallel process رہتے ہیں parallel اور serial process کیا ہوتی ہے parallel process میں کیا ہوتا ہے parallel process میں multiple bits transfer ہوتے ہیں at a time اور serial process میں serial process میں کیا ہوتا ہے one bit transfer ہوتا ہے at a time at a time ایک time پہ ایک bit transfer ہوتا ہے serial process میں parallel process میں کیا ہوتا ہے multiple bits that means one byte یا eight bits transfer ہوتے ہیں ایک time پہ اوکے یہ یاد رکھنا parallel and serial کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں guys next question next question what is the main difference between a mainframe and a super computer a super computer is much larger than mainframe mainframe computer یہ تو ٹھیک نہیں super computers are much smaller than mainframe super computers are focused to execute free programs as fast as possible while mainframes uses its power to execute as many programs concurrently super computers are focused to execute as many programs as possible with mainframe while mainframe uses its power to execute free programs as fast as main difference یہ ہے اس میں super computer کیا کرتا ہے main difference یہاں پہ پوچھئے main difference کیا ہے super computers are focused to execute few programs as fast as possible while mainframe uses its power to execute its many programs concurrently یہ main difference ہے دیکھتے ہیں next question which was the world first mini computer and when was it introduced world computer mini computer کون سا ہے world first mini computer کون سا ہے and کب introduced ہوا ہے pdp1 ہے 1958 میں when we look at the cost which of the following computer is most expensive یہ تو سب کو پتا ہے super computer یہاں پہ ہم concept clear کریں گے mainframe mini computer and micro computer پہلے ہم mini computer کی بات کریں گے mini computer ہوتا کیا ہے mini computer pointes node کر کے رکھنا mini computer اگر اصل میں دیکھا جائے mini computers کو ہم server کے لیے جہاں پہ بھی server term آئے گی وہاں پہ mini computer کا use ہوتا ہے mini computers کو file handling کے لیے جتنے بھی بڑے بڑے file handling کے لیے mini computer کو use کرتے ہیں database management کو management کے لیے mini computer کو use کرتے ہیں business transaction کے لیے اس کو use کرتے ہیں scientific and engineering process کے لیے use کرتے ہیں main مقصد کیا ہے mini computers کا mini computers are often now referred to as a smaller medium size servers medium size ہو یا small size servers ہو وہاں پہ ہم mini computers کا کام mini computers کو کام ملیتے ہیں جہاں پہ بھی server کا نام آئے گا وہاں پہ mini computer کا نام آئے گا اگر example دیکھا جائے گا mini computer کا mini computer کے example کیا کیا ہے یہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں یہ نوٹ کر کے رکھنا cdc ck0a ہے cdc 600 ہے cdc 6000 ہے cdc 1700 ہے cdc 1700 ہے ڈیک ہے pdc ڈیک ہے pdp ہے یہ جتنے بھی ہیں servers کا نام ہے hp 3000 ہے honی وال ہے hp 2100 ہے honی وال ہے bull dps ہے جتنے بھی نام ہیں servers کے نام ہیں mini computer جہاں پہ بھی آئے گا جہاں پہ بھی server کا نام آئے گا تو وہاں پہ mini computer answer ہوگا micro computer اگر دیکھا جائیں گے تو micro computers designed for use by one person at a time multi user ہے اور multi toxic mini micro computers کیا ہے small computers ہے جو ہم use کرتے ہیں for example laptop ہے desktop ہے pen top ہے notebook ہے calculator ہے mobile phone ہے workstation بھی اسی میں آتے ہیں اور embedded system بھی اسی میں آتے ہیں embedded systems کیا ہوتے ہیں embedded systems for example جو ہم suplex toxic کے لئے use کرتے ہیں for example ATM جو ہمارا ہے یا POS ہے یا POP ہے یا traffic signals ہے اس کے لئے ہم embedded system کو use کرتے ہیں micro computer جو ہوتا ہے وہ smaller than main frame ہوتا ہے and mini computer ہوتا ہے اوکی اوکی guys main frame اگر دیکھتے ہیں main frame کیا ہوتا ہے main frame computer کافی useful computer ہوتا ہے main frame میں کیا کرتے ہیں main frame used by large organizations for critical جتنی بھی critical applications ہیں اس کے لئے ہم main frame کو use کرتے ہیں such as اگر اگر ہمیں census کرنی ہے تو main frame کا use کرتے ہیں یا industry میں use کرنا ہے تو main frame کا use کریں گے یا enterprise resource program میں use کرنا ہے تو main frame use کریں گے جتنے بھی biggest banks ہیں 92% banks main frame کا use کرتے ہیں یا railway stations میں main frame use کرتے ہیں 8% اس میں cloud computing کا use کرتے ہیں آئیر لائنس ہے انشورنس ہے ہیلک کیئر سینٹر ہے ریلویز ہے وہاں پہ main frame کا use ہو رہا ہے these are great chances that cloud computing can replace main frame اب chances ہے 2023 میں cloud computing کا use ہونے والا ہے اگر سپر کمپیوٹر کی بات کریں گے سپر کمپیوٹر کیا ہوتا سپر اگر code breaking break کرنا ہے تو اس کے لئے سپر کمپیوٹر use کریں genetic analysis کے لئے use کرتے سپر کمپیوٹر یہ point سے لکھ رکھ ہے oil and gas exploration کے لئے use کرتے ہیں یا molecular modeling کے لئے use کرتے ہیں first supercomputer of world کون cdc لکھ رکھ رکھ na first supercomputer کمپیوٹر of world cdc 6600 1964 1964 1964 میں first world supercomputer cdc but 1975 میں craven آیا ہے craven computative exams میں اسی کو world supercomputer first world supercomputer منتے ہے craven کو 1975 میں اس کو introduce کیا گیا ہے انڈیا supercomputer کون سا supercomputer کی speed کس میں ناب تھے ہیں پھلا آپ اس میں پھلا ٹنگ پوائنٹ پور سیکنڈ اوکی انڈیا کا supercomputer کون سا تھا فوسٹ یہ یاد رکھ نا پھر یہ میں نے آر ای ڈی ڈس کس کیا ہے پری یویس لیکچر میں پھر 8000 کب کیا ہے 1981 اسمبل کہا پہ کیا ہے سی ڈیک پونہ میں اگر فوسٹ سپر کمپیوٹر آف ورلڈ کون ہے فی جیٹو ای 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 جی فی جیٹسو جگہ کا نام ہے جانپان میں جہاں پہ سپر کمپیوٹر کو رکھا گیا یہ جگہ کا نام ہے فی جیٹسو فی جی کو ای ای جی کی فی جی کو فی جی سپ ہو گیا کو اینڈیا فاس ٹی کون سے ہے سپی کیا ہے اس کی جو فاس ٹی سپر کمپیوٹر ہے ورلڈ کا تیرا فلا پس تیرا فلا پس میں اس کی سپی ہے اینڈیا کا فاس ٹی کون ہے پی رو سی دہ ہے سپید کیا ہے اس کی سپر کمپیوٹر کی پیٹ فلا پیٹ فلا پیٹ گائز دیکھتے ہے نیکسٹ قویشن آن ویچ آسپیکٹ دی اینالاگ کمپیوٹر اور بیٹر دین ڈیجیٹل کمپیوٹر اینالاگ کمپیوٹر بیٹر کی ہوئی ڈیجیٹل کمپیوٹر سے سپیڈ ایکوریسی ریلیابیلٹی آٹومیٹک اس کی ایکوریسی ہوتی ہے بہت ایکوریسی ہوتی ہے اینالاگ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے یہ کنٹیویسی ویرنگ ڈیٹا پہ کام کرتا ہے اس میں ڈیٹا ویری ہوتا ہے فار اگزامپل اگر ہم بائیک کا سپیڈ میٹر دیکھیں گے جب ہم سلو چلتا ہے تو پھوٹی پہ آتا ہے جب فاسٹی چلتے ہیں تو سکیشٹی پہ آتا ہے دیٹ مینز ڈیٹا ویری ہوتا ہے سپیڈ میٹر ویری ہوتا ہے اگر اگزامپل دیکھا جائے گا اینالاگ کمپیوٹر کا ڈیجیٹل کریمراز ہے تھرمومیٹر ہے سکینر ہے ہیومین وائس ہے ڈیجیٹل کریمرہ آپ بولو گے سر ڈیجیٹل کریمرہ تو ڈیجیٹل کمپیوٹر میں آئے گا نہیں جتنے بھی نئے ڈیجیٹل کریمرہ آتے ہیں بیسڈ آن اینالاگ ٹیکنالوجی پہ آتے ہیں اوکے ہومین وائس کبھی سلو کبھی فاسٹ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے دیکھتے ہیں نیکس کوششن which of the following is a کمپیوٹر بیسڈ آن موڈل ڈیجیٹل ہائیبرن آن 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 یہ تو سائز پہ بیسڈ ہے موڈل پہ کیا ہے 80 کمپیوٹر ایڈوانس تیکنالوجی کمپیوٹر جتنے بھی ہیں وہ موڈل بیسڈ ہے which of the following statement is false mechanical analog کمپیوٹر have existed for thousand of years yes ٹھیک ہے these are mechanical analog کمپیوٹر and electronic analog کمپیوٹر yes all electronic کمپیوٹر or digital کمپیوٹر no جدنے بھی electronic کمپیوٹر وہ digital کمپیوٹر نہیں ہے تو اس کمپیوٹر آئے گا c دیکھتا ہے نا کسٹو analog کمپیوٹر works on the supply of continuous electrical pulses electrical pulses but not continuous magnetic trunk تو اس کمپیوٹر ایک کمپیوٹر دیکھتا ہے کمپیوٹر vcpu speed around 100 millie instructions per second and with the word length of around 60 bit cpu speed کون sa computer ہے جس کو cpu ki speed 100 million instructions per second ہے اور word length ہے 64 bit وہ to super computer ہی ہو سکتا ہے اس کا answer super computer رائع signal can be analog or digital and computer that process the both type of signals کون سے computer ہے جس کے اندر both analog and digital signal process ہو رہے ہیں analog بھی ہے and digital بھی ہے اس کا نام ہے hybrid hybrid میں کیا ہے hybrid میں both analog and digital signals process ہوتے ہیں چلو guys thank you for watching channel کو subscribe کرنا ویڈیو کو like and share کرنا and I am waiting for your feedback comment box میں اپنا feedback دینا how is the lecture اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا